ہم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ دوستوں کو تمام سرکاری ملازمین اور پینچنرز کو ویلکم کرتے ہیں ملازمین اور پینچنرز کے لیے بڑی خوش خبری ہے کہ اکاؤنٹ آفیس نے سیپ مارڈل کی منظوری دے دی ہے ایس اے پی مارڈل ہے کیا ملازمین اور پینچنرز کا برسوں پرانا مسئلہ حال ہو گیا اس مارڈل کی منظوری کے ساتھ یہ سرکاری ملازمین کے لیے کئی سہولیات کا ساتھ میں اعلان ہے جانیے گا کافی کو چھارج کی اس ویڈیو میں جڑے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة والسلام علی رسول اللہ الرحیم اسلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ سب دوست خرید سے ہوں گے خوش خورم ہوں گے بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے تو خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک میسیج آپ دوستوں کے نام اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلی مرتبہ ویزٹ کر رہے ہیں اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب بھی نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا تاکہ انہوالی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ دوستوں کو بارواقت ملتے رہیں تو چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانے خبر کی تفصیل کے مطابق تنخواہدار افراد اور پینشنرز کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے تنخواہدار طبقے اور پینشنرز کی سہولت کے لیے اے جی پی آر اکاؤنٹڈ جنرل پاکستان ریویو نے سیب میڈیول ایس اے پی میڈیول کو اپ ڈیٹ کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے اے جی پی آر اور ایف بی آر کے درمیان تائے شدہ معاہدے کے تحت ٹیکس کو اے جی پی آر کی ٹیکس ذمہ داری کے مطابق اڈجسٹ کیا جائے گا ایف ٹی او نے سفارش کی ہے کہ ایس اے پی میڈیول کو اپ ڈیٹ کی جائے تاکہ ٹیکس اڈجسٹمنٹ اور کریڈٹ یا تنخواہدار طبقے اور پینشنرز کو سہولت فرام کی جا سکے جس سے ریفنڈ کے طویل عمل سے بچا جا سکے اس کے علاوہ ایک مانیٹرین میکانیزم قائم کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے تاکہ ممکنہ بد انوانی کو روکنے کے لیے بہمی چوری کے مرحلے پر نگرانے کی جا سکے ایس اے پی کا مطلب ڈیٹا پروسیسنگ میں سسٹمز اپلیکیشنز اور مسنوات ہیں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اے جی پی آر اکاؤنٹڈ جنرل پاکستان ریوینیو کی زیر صدارت ان کے دفتر میں ایک اجلاس منقض ہوا اے جی پی آر نے اصولی طور پر اس تجویز سے اتفاق کیا تاہم انہوں نے کہا کہ روانہ مہ کے دوران ہونے والے اے جی پی آر کے اندرونی اجلاس میں اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اجلاس میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی کہ ٹیکس کو اے جی پی آر کی ٹیکس ذمہ داری کے مطابق اڈجسٹ کیا جائے گا اور جن سیکشنز کے تحت ٹیکس کٹوٹی اڈجسٹ کی جا سکتی ہے ان کی تفصیل ایف بی آر یعنی فیڈرل بیورڈ آف ریوینیو کو فراہم کرنا ہوں گی سفارشات پر عمل درامد اور اے جی پی آر کے دفتر کے ساتھ مزید اجلاسوں میں پالیسی سطح کے فیصلے شامل ہو سکتے ہیں اے جی پی آر نے ایف بی آر سے ترخواست کی ہے کہ آئی آر پالیسی ونگ اس معاملے پر اے جی پی آر کے ساتھ مزید خطو کتابت کر سکتا ہے اس وقت ڈی اے او ڈسٹک اکاؤنٹ آفیس کی سطح پر ٹیکس کٹوٹی کا موجودہ ویڈھولڈن طریقہ کار رائج ہے کیونکہ وہ تنخواہدار افراد کو ٹیکس کریڈٹ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں ایف ٹی او کی تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ تمام شکایت کنندگان تنخواہدار طبقے کو ماخص پر کٹوٹی کے مرحلے پر دفعہ ایک سو انچاس کے تحت اضافی ٹیکس کٹوٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حقیقت کے باوجود کہ وہ انکم ٹیکس آرڈیننس دو ہزار ایک کے دوسرے شیڈول کے حصہ اول کی شک دو کے تحت مکمل طور پر فیدہ حاصل کرنے کے اہل ہیں ایف ٹی او آفیس کے نتائج میں انکشاق کیا گیا کہ ویدھولڈنگ ٹیکس کے دفعہ ایک سو انچاس کے تحت قانون کی واضح شک اور موجودہ مدت کے دوران دینگر مدوں کے تحت روکے گئے ٹیکس کے لازمی کریڈٹ کی اجازت دینے کے باوجود محکمہ اس مسئلے کو حال کرنے اور ٹھوس قانون پر سختی سے عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے اس فورم کی طرف سے اٹھائے گئے خدشات کو سمجھنے میں ناکام رہا ہے ایف ٹی او کے حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ ایف بی آر منیٹرنگ کا ایک ٹھوس طریقہ کار وضع کرے جس کے ذریعے اس بات کو یقینی بنائے کہ مکننہ کی جانب سے فرہم کی جانے والی سہولت کا ویدھولڈنگ مرحلے میں غلط استعمال نہ ہو یہ تھی آج کی بڑی اپ ڈیٹ اور سرکاری ملازمین کے لیے ایس اے پی مڈیول کو اپ ڈیٹ کرنے کی ایف بی آر اور ای جی پی آر نے منظوری دے دی ہیں اس سے سرکاری ملازمین کو ٹیکس ڈیڈکشن کے حوالے سے کافی زیادہ سہولیات ملیں گی آئی ہوپسو کہ آج کی یہ اپ ڈیٹ اور ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو اپنی کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ہم آپ کی رائے کا انتظار کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو